اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب خیاری ایسے ہوں گے دوستو اللہ باکس آپ کو خوش رکھے دوستو تو یہ پٹی اور بین کے پر میں ڈیزائن لے کے ہیں بہت سیمپسل ڈیزائن ہے اور بہت سان طریقہ ہے تو آپ کو اس مکمل ویڈیو میں سمجھاؤں گا چھوٹی سی ویڈیو آپ مکمل دیکھنا تو سب سے پہلے جو دوست نئے ہیں وہ چل دیسے میرے چینل کو سبترائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے پیارے پیارے ڈیزائن آپ کو ملتے رہیں تو اس سال کا یہ والا ڈیزائن آخری ڈیزائن ہے دوستو انشاءاللہ نیکسٹ یئر میں میں آپ کو دوزر تیس کا ڈیزائن آپ کو دکھاؤں گا اگلی ویڈیو میں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے دوستو میں آپ کو مکمل سمجھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں آپ نے پٹی کو بھی پیسٹ کر لینا ہے اور سیٹو سے ایک پیر پیر کا کپڑا چھوڑ دینا ہے اور بین کو بھی سیم ہم اسی طریقے سے پیسٹ کریں گے اور اس کا بھی ہم پیر پیر کا کپڑا چھوڑ دینا ہے ہم نے تو بہت آسان طریقہ ہے اور چھوٹا سا ڈیزائن سیمپل سا اور وائٹ سوٹ کے اوپر ہم زیادہ اگر اوڈ ڈیزائن بنائیں گے تو اچھا نہیں لگے کا ظاہری بات ہے لیکن ایک میں نے سیمپل سا ڈیزائن یہ بنایا ہے تو آپ مکمل دیکھیں اور آپ بھی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے پرنٹ پٹی لی ہے تو یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور بہت سیمپل سا اور آسان ڈیزائن ہے آپ ویڈیو سکپ نہ کرنا مکمل دیکھنا تو آپ آسانی اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں دو انچ کا میں نے یہ کپڑا دکھا رہا ہوں یہ میں نے جو فولڈ کیا ہوا ہے پیر پیر کا سیٹو سے کنٹراس پیس ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو کیسے ہم نے اس کی پیپنگ نکال لی ہے بہت آسان طریقہ ہے ہم نے پہلے سے پیر پیر کا فولڈ کیا ہوا ہے اور بکرم کا کدار ہم نے دیکھنا ہے اسی کنارے پر ہم نے اس پیس کا کنارہ رکھ کے تو ہم نے سلائی لگا لینی ہے ایک آدھے پیر کی ہونی چاہیے تقریبا پیر سے بس تھوڑی سی کم ہونی چاہیے تو اس طریقے سے آپ نے یہ مگزی نکال لینی ہے اور سلائی ہماری صرف اس کنٹراس کے اوپر رہنی چاہیے ٹاکہ نیچے نہیں آنا چاہیے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر کے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صرف اتنی سی پیپنگ آپ نے یہ ٹھوکے والے اسے میں نکال لینی ہے جو ہمارا پٹی کا نیچے والا ٹھوکے والا اس ہے تو یہاں پہ نکال لینی ہے اور یہ دیکھیں اگلا پیس ہمارا کنٹراس ضائع نہیں جائے گا وہ ہم بین کے اوپر دونوں سیٹوں سے یوز کریں گے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں شرف دو انچ کا یہ پیس میں نے کنٹراس فسائٹوں سے فولڈ کیا ہوا ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں تو بین کے اوپر والا جو حصہ ہے اس کے بالکل انڈ پہ ہم نے یہ والا کنٹراس پیس کی مغزی نکال لینی ہے جیسے کہ ہم نے پٹی کا ٹھوکے پہ نکال لیا ہے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ اس کی بھی وہی پیرکس لے لکھانی ہے تھوڑی سی کم اور یہ اس کنٹراس کے اوپر ہونی چاہیے اس لئے نیچے نہیں ہے نیچے یہ کپڑے کے اوپر اور اس طریقے سے ہم نے اس پیس کو بھی ہم نے یہ دیکھیں پیپنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کتنی پیاری لگ رہی ہے اور بین کے اینڈ پہ ہے اوپر والے اسے پہ ہے نیچے جو کپڑا ہے ہمارا پیر والا ایکسٹ ہے وہ نیچے والی سیٹ نے فولڈنگ والی ہے سوری تھوڑا سا گلہ خراب ہے سردی کی وجہ دے دوستو تو یہ دیکھیں دونوں سیٹوں سے میں نے نکال لیا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کو بھی سمپل سا طریقہ میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں بلیک دھاگا ریش می ڈبل اپنے رنگ میں ڈال کے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹاک آپ سیٹ کر لیں تو اس کنٹراس والا حصے کو چھوڑ کے یہ دوسری سیڈ ہے لیکن آپ نے وہ دو کا حصہ چھوڑ دینا ہے آپ نے دوسری انڈ سے یہ اپنے سلائی لگانی ہے تقریباً بین جو ہمارا بین ہے تو بین کے دریان تک سلائی ہماری یہ آ رہی ہے تو یہ ہم نے پیر پیر کی تین سلائیاں لگانی ہے نیچے بلیک دھاگ ہے اوپر ہم نے وائٹ کا اس کو ڈوٹ کنٹراس دیا ہوا ہے اوپر ہم نے وائٹ لگایا ہوا دھاگا تو نیچے بلیک کلر کا دھاگ ہے تو اس طریقے سے ہم نے ایک پیر پیر کی پیر کے فاصلے پر تین سلائیاں لگانی ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر والا حصہ مگزی کا ہے اور نیچے والے جہاں پر اپنا فولڈ کرنا ہے یہاں پر ہم نے یہ تین سلائیاں پیر پر کے فاصلے پر لگانی ہے تو اس کے بھی ہم نے یہاں پر لگانی ہے تین تین سلائیاں اور سلائی اپنے ریش میں کیا کرنی ہے دوستو یہ آپ نے یہ جیسے میں لے کے آ رہا ہوں پھر واپس اسے سلائے کے ساتھ واپس لے کے جاتا ہوں تو اس طریقے سے آپ نے یہ ڈبل کرنی ہے پھر پیر کے فاصلے پر آپ نے پھر سلائے لے کے آنی ہے اور سلائیاں تینوں برابر ہونی چاہیے جو میں لگا رہا ہوں تو یہ برابر ہونی چاہیے تو بہت ہی آسان اور تھوڑے ٹائم والا یہ ڈیزائن ہے بہت کم ٹائم والا ڈیزائن ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں کلر وائز سوٹ کے پر بھی بنا سکتے ہیں لیکن کندراز اچھا ہونا چاہیے یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا تو تھوڑا سا کام اور ہے لیکن پٹی کا بھی سیم وہی طریقہ استعمال کریں گے یہ ہماری ٹوکے والی سیڈ ہے تو اس جو ہم یہ کنٹراس بلیک لگا رہے ہیں نیچے اس کے علاوہ سٹیپ ہمارا اور ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ نے یہ سلائیاں سیم اس طریقے سے ہم نے یہ تین سلائیاں لگا لینے اور ایک پیر کا فاصلہ رکھ کے تین سلائیوں کے ترمیان میں ایک پیر کا فاصلہ ہونا چاہیے تو یہ ہم نے لگا لی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ بلیک تھا گا تھا ہمارا ریش میں اس کے بعد ہم سیم کپڑے کا کلر ہے ہورٹ کلر ہے تو ہم ہورٹ کلر کا دھا گئی اس کو استعمال کریں گے اس کو تو یہ دیکھیں نیچے ہم نے وہ ہی بھر لیا اور یہ جو دوستو کنٹراس ہم نے پیپنے نکالی ہوئی ہے تو اس کنٹراس کے درمی درمیان سے ہماری سلائی شروع ہونی چاہیے کنٹراس کے درمیان سے تو میں اس درمیان سے شروع کر کے لے کے آتا ہوں اور یہ مارا بین ہے اور اگلے کنٹراس کے درمیان تک میں جانا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ مگزی سے تقریباً ایک پیر کا اور فاصلہ ہے پہلے مگزی ہے اس کے بعد ایک پیر کے فاصلے پر ہماری سلائی ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے آپ نے اس دھاگے کو اپنے گرے لگا لینی ہے اور یہ میں ایک سلائی لگائی ہے لیکن نہیں اچھی لگری تو میں ایک پیر کی اور اس کے ساتھ لگاؤں گا کیونکہ ڈبل ساتھ رکھ کے آپ سلائی لگائیں تو تھوڑی نمائیہ ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے وہ تین تین سلائیاں لگائیں ہیں ڈبل تو اس طریقے سے ہم نے اس کو بھی ڈبل لگانا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لگا کے سلائی لگا کے یہ ہمارا بین ہے اور پٹی کے اوپر بھی ہم نے اسی طریقے سے سلائی لگانی ہے اور وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کا کیا طریقہ کا رہا ہے تو یہ جس طریقے سے آپ نے دا کہ میں نے باہر نکالے ہوئی آپ نے باہر نکال کے اس کو گری لگا لینی ہے تو یہ سمپل سا ڈیزائن ہے تقریباً ٹوٹل دس منٹ کا بھی نہیں ہے اور ڈیزائن پیار ہے خوبصورت ہے آپ بنائیں اور انشاءاللہ آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہ دوست ہماری پٹی ہے نیچے ٹھوکے والے سیڈ پہ کنٹراز بھی سے لگا ہوا ہے تو اس کنٹراز کے درمیان سے ہماری یہ سلائی شروع ہوگی یہ دیکھیں اب کون دادہ ہو گیا ہوگا تو ایک پیر کی مگزی اور ایک پیر کا اور فاصلہ ہم نے چھوڑنا ہے تو ہم نے یہ سیدھی سلائی لے کے آنے ہے تو یہ سیدھی سلائی ہم اس کنٹراز کے درمیان تک لے کے آنے یہ مکمل لے لگانی کنٹراز کے درمیان تک جو ہم نے کنٹراز بیپنگ دو انچ کے نکالی ہے اس کے درمیان تک تو یہ اپس میں لے کے جا رہا ہوں سلائی اور سلائی کے ساتھ سلائی جوڑ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رکھنا آپ نے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لیا اور اس کے بعد ایک لاسٹ ٹیپ جو یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ میٹل بریٹس لگا لینا ہے میں نے تو لگا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں مکمل پٹی اور بینڈ کی گریز کیا ہے تو یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یہ ڈیزائن مورا مکمل ہو چکا ہے تو سیمپل سا ڈیزائن ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اتنا برا نہیں لگے گا بہت پیارا ڈیزائن ہے سیمپل سا ڈیزائن ہے جس طرح کا کلر ہے اور اس کے حساب سے بہت سیمپل سا اور پیارا سا ڈیزائن ہے تو دوستو اسی کے ساتھ یہ ہماری ویڈیو اس سال کی آخری ویڈیو ہماری مکمل ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈیئر میں آپ کو ایک اچھا سا پیارا سا ڈیزائن آپ کو انشاءاللہ لے کے آنگا تو امید کرتا ہوں وہ بھی آپ کو پسند آئے گا تو اس سال میں اگر کوئی غلطی کو تھی تو اپنے ویوزر سے اپنے سب دوستوں سے معذرت تو اپنے پیاروں کو کیا رکھنا دوستو مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ